آشیان آوزنگ اسکینل میں گرفتارہ حجیم اور شاہد شفیق کا پندرہ روزہ ریماند دے دیا گیا نیب کے حوالے سابق دی جی الڈی اے کا خود کو بچانے کے لیے مختلف آپسنز پر غور قریبی حلقوں کا وعدہ معاف گواہ بننے کا مشورہ پارٹی نشان چین کر کیا یہ ہمارا نشان مٹا دیں گے عوام کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو اب سکہ شاہی برداشت کرنے کو تیار نہیں جتنا ظلم کروگے لوگ اتنا ہی نون ویڈ کا ساتھ دیں گے نواز شریف کے احتساب کوٹ کے باہر گفتگو کہا سینٹ انتقابات میں جہاں پیسہ چلا اور ووٹ خریدے گئے اس کا حساب ہونا چاہیے نواز شریف مریم نواز اور ریٹائر کابنن سفدر کی پھر پیشی احتساب عدالت میں نائب ریفرنس کی سماعت ساتھ مارس تک ملتوی ایک گواہ پر جرہ مکمل تین گواہ اگلی پیشی پر تعلق اس حق دار کے خلاف آمدن سے زائد اساس آجار کیس کی سماعت صدر ناشنل بینک سعید احمد خان نائی محمود منصور رضا عدالت میں پیش فرد جن بارہ مالس تک ملتوی سینٹ الیکشن میں خیبر پختونخواہ کے لوگوں پر پیسہ چلا کئی لوگوں نے اپنے آپ کو بیچا کس نے رشوت لی وہ پتا ہے کس نے رشوت لی وہ نہیں پتا تحقیقات کریں گے ہمارے کون کون سے ارکان بکے امران خان کی کراسی میں گزت چیئرمن سینٹ کے لیے جوڑ توڑنے تیزی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے آسات ارکان سے رابطے پارٹا سے دو منتقب سینٹرز شمیم آفریدی اور مرزا محمد آفریدی کی نواز شریف سے ملاقات نون لیگ میں شمولیت کا احلان سپریم کورٹ میں نقیبلا محسود قتل کیس کی سماعت آئی جی صاحب کیس میں کوئی پیش رفتیا کامیابی ملی ہے چیف جسٹس کا استفسار راو انوار کو بھی تک گریفتار نہیں کر سکے آئی جی سندھ کا اطراف کوفیا اداروں کی ریپورٹس پر سندھائی کوٹے کراچی میں پرائیویٹ سکولز کو اضافی فیس کے بوسولی سے روک دیا لیٹ فیس چارجز بھی لینے پر پابندی نجی سکولز کی فیسوں میں اضافی کا نوٹیفیکیشن کالاتم کرا پنجاب میں گاڑیوں کے مالکان کے لیے اچھی خبر گاڑیوں کی ٹرانسفر فیس ختم کرنے کا فیصلہ ٹوکن ٹیکس دس پیسد بڑھے گا تجاویز تیار عمل درامت اگلے بجٹ کے بعد بھوکا اور ڈرگ ایکس کے خلاف پنجاب بھر میں کیمیسٹ این ڈرگ اسوسییشن کی ہر تال میڈیکل سٹورز کو تالے نگاڑ دے 24 نیوز باہبار